اور انتہائی خوبصورت شارڈ ایک سا کور کے اوپر سے کھیل دیا ہے گیند گو باؤنڈی لائن کے باہر چھتیاک لیفٹی سامنا کریں گے خورم باجوا کا اور انتہائی بلندو بالا چھکا مڈ وکڑ کے اوپر سے جس وجہ سے مشہور ہیں شتیاک لیفٹی اسی طرح کی اننگ کا آغاز کر دیا ہے کافی نپی تڑی بالنگ کرتے ہوئے ناسر اور بہت خوبصورت مڈ وکڑ کے اوپر ایک اور بلندو بالا چھکا تھوڑی ناسر اور ایج لگار گیند باؤنڈی لائن کے باہر چارن کے لیے تھرڈ مین کی جانب پوائنٹ کی جانب گرنا چاہتے تھے ایج لگار گیند باؤنڈی لائن کے باہر چارن کے لیے اور کیچ کی ٹرائی لیکن گلی میں کیچ کرنا سکے نیم لیفٹی گیند باؤنڈی لائن کے باہر چارن کے لیے عمر بھائی چیک کریں جی اور انتہائی خوبصورت شارڈ مڈ وکڑ کے اوپر سے گیند باؤنڈی لائن کے باہر چارن کے لیے انتہائی دلکش بیٹنگ کرتے ہوئے دونوں ہی لگ کریں اور ہمیں کمنٹس کریں جی زیادہ زیادہ گروپ میں شیئر کریں جی ساتھ کالج آنڈ سے سامنے کریں گے اور ایک اور خوبصورت انتہائی جا رہانا بالر بیک شارڈ امپائر کے سر کے اوپر سے انتہائی شاندار چھکا اور پانا چھوڑ دونوں کے درمیان اور انتہائی بڑا چھکا اور کالج کی چھت کے اوپر انتہائی بلند دو بالا چھکا اشتیاک لیفٹی کا تیز بال کی جس کا برپور فیدہ اٹھایا اشتیاک نے اور گیند کو گرونڈ کے باہر پھینک دیا جی بہت بڑا چھکا اشتیاک سامنا کریں گے نعیم کا ایک اور فلٹاس اور سویپ شارڈ سکویر لیکی جانب گیند باؤنٹی لین کے باہر چار رنڈ کے لیے اشتیاک سامنا کریں گے سجاد کا اور ایک اور انتہائی بلند دو بالا چھکا مڈوی کٹ گیا اوپر سے بہت خوبصورہ شارڈ جتنی طریق کی جائے اتنی ہی کام اشتیاک کی اور دھائی شاندار ففٹی مکمل دو رنڈ چاہیے یہ میں جیتنے کے لیے صرف دو رنڈ بابا کرکٹ کلاب اشتیاک سامنا کریں گے سجاد کا سلو بار اور ایک اور بڑا چھکا لگا دیا ہے اسی کے ساتھ بیچ ون کر لیا بابا کرکٹ کلاب نے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں جی بابا کرکٹ کلاب کے سبی کھلاڑیوں کو خصوصاً خصوصاً اشتیاک لیفٹی کو جنہوں نے انتہائی شاندار بیٹنگ کی ہے جی مبارک بات پیش کرتے ہیں